تیس فیصد اضافے کے لیے پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی پچاس روپے سے بڑھا کر ساٹھ روپے لیٹر کرنے کی تجویز حکومت کو لیوی بڑھانے سے آٹھ سو سبتر ارب روپے حاصل ہوں گے آئندہ مالی سال پینشن میں اضافے کے لیے سات سو اسی ارب روپے کی ضرورت ہوگی آئندہ بجٹ میں نون فائلرز کے لیے گاڑیوں پر ایڈوانس انکم ٹیکس میں دگنا اضافہ اور بینک سے کیش نکلوانے پر ٹیکس دوبارہ لگانے کی تجویز اگلے مالی سال تجارتی خسارہ اٹھائیس ارب ستر کروڑ ڈالر رہنے کا تخمیل سال معاشی شرعہ نمود صفر آشاریہ دو نو فیصد رہی حدف پانچ فیصد رکھا گیا تھا جولائے سے مارچ مہنگائی کی شرعہ انتیس فیصد تک ریکارڈ ہوئی رمہ مالی سال کے اقتصادی جائزے کے اہم نکات جیو نیوز سامنے لے آیا سنتی، مینفیکچرنگ اور زرعی شعبے کی پیداوار منفی رہی برامداد کا حدف بھی نہ حاصل ہو سکا سروے کے مطابق سہلاب اور سیاسی عدم استحکام کے باعث معاشی گروہت کم رہی روس یکرین جنگ کے باعث عالمی سطح پر کموڈیٹی پرائس میں اضافہ ریکارڈ ہوا اقتصادی سروے کل شام ساڑھے چار بجے پیش کیا دارما تحریک انصاف حماد اثر کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم حکومت نے سنت اور تجارت کو شدید دفصان پہنچایا پہلے دس بجے دکانیں بند کرنے کا وقت مقرر کیا اور اب آٹھ بجے کر دیا کاروبار پہلے ہی ان کے دور میں سخت ترین وقت سے گزر رہے ہیں ملک چل نہیں رہا ان سے لیکن حکومت کرنے کا شوق صدر ایف پی سی سی آئے ارفان شیخ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ فوری معاہدہ ہو جاتا ہے تو حکومت کے لیے آسانی ہو جائے گی کیونکہ اس وقت پاکستان کے پاس فورین ایکچینج کی کمی ہے اور فوری ریکاوری کا آئی ایم ایف معاہدہ بہت ضروری ہے جیو نیوز کی سپیشل بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے سرحہ چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ساہی چنواری نے کہا کہ جب بھی ہم نے آئی ایم ایف پروگرام لیے ہیں ہمارا جی ٹی پی ریٹ کم ہوا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا تو حکومت کو اپنے فیصلے خود کرنے پڑیں گے اور خود کرنے چاہیے صدر لاہور چیمبر کاشف انبر بولے جب تک کرنسی کو مضبوط نہیں کریں گے انٹرس فریٹ کم نہیں ہوگا ہمیں معیشت کے لیے پندرہ سے بیس سال کا پلان بنانا ہوگا پیریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر مراد راست نے جہانگیر ترین سے ملاقات کر کے ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا جہانگیر ترین کل اپنی نئی پارٹی کا اعلان کریں گے پارٹی کے مجاوزہ نام بھی سامنے آگئے ذرائق کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان مسلمی جنہ کے نام زیر غور حتمی مشاورت کل ہوگی جہانگیر خان ترین کا نا اہلی کے باعث پارٹی کا پیٹرن انچیف بننے کا امکان علیم خان پارٹی کے صدر ہوں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ آن چوزری جہانگیر خان ترین گروپ کی پارٹی کے آرگنائزر ہوں گے جہانگیر ترین نے آج اپنی رہائشگاہ پر ہم خیال رہنماؤں کا اجلاس بلا رکھا شیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف اسلامباد میں ایک اور مقدمہ درج ایف آئی آر میں فروڈ، نوسربازی اور حیرہ پھیری کی دفعات شامل نسیم الحق نامی شہری کی مدیت میں چھے جون کو کھانا کو سار میں درج ہونے والے فروڈ کے مقدمے میں بشرا بی بی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر اور فراغوں کی سمیت دیگر کو بھی ملزم نامزد کیا گیا درخواست گزار کا موقف ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان نے گھڑی کی خرید و فروخت میں اس کی دکان کی جالی رسیدیں استعمال سینئر وکیل عبدالرزاک شہر کے قتل کا مخدمہ چیئرمن تحریک انصاف کے خلاف درج کر لیا گیا مقتول عبدالرزاک شہر چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کے کیس میں درخواست گزار تھے پولیس کے مطابق مقتول وکیل کے بیٹے کی مدعیت میں درج مقدمے میں قتل انصداد دہشتگردی ایکٹ اور دیگر دفعات لگائی گئی ہیں سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاک شہر کو گزرشتا روز کوئٹا کے ائرپورٹ روٹ پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا چیئرمن تحریک انصاف کے خلاف سنگین غداری کیس کی کاروائی بینچ کی ادم دستیابی پر بغیر کسی کاروائی کے موخر ہو گئی مقتول وکیل عبدالرزاک شہر کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر کیس کی پیروی کرنے والے سینئر وکیل امان اللہ کنرانی کے مطابق سماعت کی آئندہ تاریخ بعد میں مقرر کی جائے گی چیئرمن ایگزیکٹیف کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل حسن رزا پاشا کا کہنے ہے کہ وکلہ بیرادری عبدالرزاک شہر کے خاتل کے خلاف کل عدالتوں کا بوائکورٹ کرے گی یومے سیاہ منائے جائے گا مقتول وکیل کے بیٹے نے ایف آئی آر سابق وزیراعظم کے خلاف درج کرائی مقتول کے خاندان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں نہیں ہوں لجنا چاہتے مطالبات تسلیم کیے جائیں ورنہ آل باکستان لائرز کنونشن بلایا جائے گا